بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھرکو دوستو عجید ساتھیو السلام علیکم ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بڑا سکریہ آپ نے ہمارا چینل دیکھا آپ چینل دیکھ رہے ہیں ہمارا آپ کا بہت بڑا سکریہ آئیے آج ہم بات کریں گے کہ جو اپنی جبان کو کابو میں نہیں رکھتا جو اپنی جبان کو کابو میں نہیں رکھتا وہے سرمندہ ہوتا ہے جو اپنی جبان کو کابو میں نہیں رکھتا وہ سرمندہ ہوتا ہے جس کی جبان بے لگام ہیں اور جبان کے بارے میں ہیں کہ جبان سے سریر کے سارے انگ پنہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جبان کابو میں رہنا تو تو کہہ کے اندر بڑھ جائے گی لیکن پٹنا ہمیں پڑے گا ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جبان بے کابو بے لگام ہوتی ہے اور وہ جبان سے اُلٹی شیدی بات بول دیتے ہیں اور وہ پڑ جاتے ہیں دو مند میں تو چانٹا پڑتا ہے گال پہ جبان تو اندر کہہ کے بند ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ واقعی جو ہے جو لوگ جبان جن کی بے لگام ہوتی ہے وہ سرمندہ ہوتی ہیں انٹ سنٹ بات بول دی گلس سلط بات بول دی پھر وہ جلیل ہوتے ہیں دو مند میں کوئی جو ہے اس کو جلیل کر دیتا ہے اور سامنے نہ کرے تو پیچھے لوگ جلیل کرتے ہیں برائی کرتے ہیں اس کی اسے کوئی آدمی جو ہے پاور پھول ہے یا طاقتور ہے سامنے نہ کہہ سکا آدمی لیکن پیچھے جو ہے مواصلے میں اس کی برائی ہوتی ہے جس کا برطاوہ اچھا نہیں ہے اخلاق اچھے نہیں بولچان اچھے نہیں برطاوہ اچھا نہیں اگر سامنے کہنے کی اس سے لوگ ہمت نہیں رکھتے تو پیچھے جو ہے سارے مواصلے میں سارے ایریے میں جو ہے اس کی بدنامی ہوتی ہے اس کی کوئی عجت نہیں کرتا اس لیے ہم اپنی جوان پر کابو کریں پہلے پہلے تو لیں پھر بولیں اور سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں نرک کی آگ میں لے جائے گی یہ جوان اس لیے جوان پر کابو رکھیں اس کا خاص طور پر دھیان رکھیں موئی اور آپ ہمارے چینل سے جڑی رہیں لگاتار ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور اس علم کو پھیلائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوس ملائے گا ایک بار میں پھر کہتا ہوں اگر آپ کو ہوس میں آنا ہے اگر آپ کو ایمان چاہیے ایمان اسی کو ملے گا جو اللہ سے مانگے گا اور محنت کرے گا اگر آپ کو ایمان چاہیے زندہ ایمان تو اس کا ایک پتا ہوں آپ کو علاج سن لیجے علاج کیا ہے اس کا اس کا علاج ہے کہ اللہ کے علم کو حاصل کرو اللہ کے گیان کو حاصل کرو اور اسے پھیلاؤ آپ ہمارے چینل سے جڑی رہیں اس سے گیان حاصل کریں گیان حاصل کرتے رہیں کرتے رہیں اگر آپ کا فوکس ہماری طرف ہے اللہ کے باتوں کی طرف ہے تو ایٹومیٹکلی آپ کے اندر کی جو بھاونہ ہے دھیرے دھیرے بدلتی رہیں گی اور سچائی آپ پر حابی ہو جائے گی اور برائی آپ سے نکل کر بھاگ جائے گی انشاءاللہ آپ ہوش میں آ جائیں گے آپ کو ایمان مل جائے گا جس سے کیا آپ دنیا میں بھی اور موت کے بعد کے جیوان میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سسٹرائب کریں اگر نہ کیا ہو تو گھنٹی ضرور دبا دیں اور جس کو بھی بتائیں ان سے بھی بول دیں کہ چینل کو سسٹرائب کریں گھنٹی ضرور دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بھی جائیں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچیں آپ کے پاس پہنچیں تو بھی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری یہ باتیں دھیان لگر سنی ہوں گی اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ